دوستو ٹی وی کے سیریلز میں آپ کو دھیر سارے رشتے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں ماں باپ بھائی بہن اور پتی پتنی جیسے سب یہ رشتے شامل ہوتے ہیں پر ان سب ہی سے ہٹ کر ایک رشتہ ہوتا ہے جیجہ سالے کا جسے ٹی وی پر تو بہت ہی خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے جس میں ہمارے ٹی وی کی کئی دمدار ابھینتہ اس کردار کو نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی سیریلز میں ایک اچھے جیجہ سالے کا کردار نبھانے والے یہ کلکہ ہے ریال لائف میں ایک اچھے جیجہ سالے ہیں جو اپنے جیجہ سالے کے ساتھ کافی اچھا رشتہ بنا کر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مستی مزا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی وی کے ٹاپ 5 جیجہ سالے کی جوڑیوں سے روبرو کروائیں گے تو چلیے دیر کس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک مشکت ورما اور آنند کپائی اور پیار ہو گیا میں راج کا کردار نبھا کر فیمس ہوئے ابھی نیتہ مشکت ورما اور آنند کپائی کا رشتہ جیجہ سالے کا ہے وہ آپ پوچھیں گے کیسے تو آپ کو بتا دے کہ مشکت ورما کی بڑی بہن ہے مشکہ ورما جو کہ ایک ٹی وی ایکٹرس ہیں جنہوں نے نر آئی بزنس آنند کپائی سے شادی کی ہے تو ہوا نا دونوں کا رشتہ جیجہ سالے کا بتا دے کہ ان جیجہ سالے کا رشتہ بے حدی خاص ہیں دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھچائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں جیسا کی ان کی یہ تصویریں بھی بیان کر رہی ہیں نمبر دو راکیش باپٹ اور اکشے ڈوگرا قبول ہے سیریل میں فیمس ہوئے ابھینیتہ راکیش باپٹ اور اس پیار کو کیا نام دوں کہ فیم اکشے ڈوگرا رشتے میں ایک دوسرے کی جیجہ سالے لگتے ہیں جی ہاں بتا دے کہ راکیش باپٹ نے اکشے کی بڑی بہن اور ٹی وی ایکٹریس وردی ڈوگرا سے سال 2011 میں شادی کی تھی تو اسی ناتے ان دونوں کا رشتہ بھی ہوا جیجہ سالے کا بتا دے کہ ان جیجہ سالے کے ریلیشنشپ کے بارے میں تو دونوں ایک دوسرے کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں بھلے ہی ان کی بہن سے آج ان کا ڈیووز ہو چکا ہے لیکن آج بھی اکشے ڈوگرا ان کی ایک اچھے دوست بنے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ ان کی تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر تین نیرش کھیمکہ اور جیشیل دھامی درشتی دھامی کے کیونٹ سے بردہ جیشیل دھامی اور نیرش کھیمکہ بھی رشتے میں ایک دوسرے کی جیجہ سالے لگتے ہیں جی ہاں بتا دے کہ درشتی دھامی نے بزنس میں نیرش کھیمکہ سے سال 2015 میں شادی کی تھی تو درشتی دھامی کے پتی ہونے کے چلتے ہوا نہ دونوں کا رشتہ جیجہ سالے کا جہاں نیرش کھیمکہ اپنے سالے کو اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں تو وہیں جیشیل دھامی اپنے جیجہ پر جان چھڑکتے ہیں تو ان کی ٹانگ کھیچائی کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے تبھی تو ان جیجہ سالے کی جوڑی ان ٹاپ لسٹ میں شمار ہے نمبر چار آمیر علی اور انس عبدالرحیم شیخ اس سیریل میں اپنے دمدار ایکٹنگ سے لوگوں کو پربھاوت کرنے والے ابھینتہ آمیر علی نے سال 2012 میں ٹی وی کی خوبصورت ابھینتری سنجیدہ شیخ کے ساتھ اپنا گھر بسایا تھا سنجیدہ شیخ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام انس عبدالرحیم شیخ ہے تو اسی وجہ سے آمیر علی اور انس عبدالرحیم شیخ کا رشتہ بھی ہوا نہ جیجہ سالے کا بتا دے ویسے تو بیزی شیڑیول ہونے کے چلتے ان جیجہ سالے کی جوڑی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جم کر فون پر بات کرتے ہیں اور خوب مستی مزاک کرتے ہیں ٹی وی جگت سے بولی ووڈ جگت میں ایک الگ پہچان بنانے والے ابھینتہ نکیتن دھیر اور انوراگ سنگر ویدانت کے پیچھ ایک اٹوٹ سا رشتہ ہے جی ہاں بتا دے کہ وہ رشتہ کوئی اور نہیں بلکہ چیجہ سالے کا ہے آپ پوچھیں گے وہ کیسے تو آپ کو بتا دے کہ نکیتن دھیر نے انوراگ کی بہن کرتیکا سنگر سے شادی کی ہے تو اسی ناتے ہوا نا دونوں کا رشتہ جیجہ سالے کا آپ کو بتا دے کہ ان جیجہ سالے کے رشتے میں کافی اچھی بانڈنگ اور انڈسچاننگ ہے دونوں ایک دوسرے کا کافی صحیح کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مستی مزاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ ان کی تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ان جیجہ سالے کی جوڑیوں میں سے کون سی جوڑی سب سے زیادہ اچھی لگی آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگہ سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں